اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے نیو جاب لے کر رہے ہوں جو کہ بینک الفلا میں جاب آئی ہوئے ہیں جس میں آپ پورے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں کون سی جاب آئی ہوئے ہیں کتنی جاب آئی ہوئے ہیں اور اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو اسی ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں اس لئے دوستو ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے آپ نئے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا ہے دوستو اس میں جاب آئی ہوئے ہیں کاؤنٹر سرویس افیسر بیج کی جاب ہیں یہاں پر کافی ساری جاب آئی ہوئے ہیں کاؤنٹر سرویس افیسر یعنی کہ کیش افیسر کی جاب ہیں اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کوالیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں کوالیفیکیشن گریجویشن ہونی چاہیے چودہ یارو ایڈوکیشن ہونی چاہیے آپ کے پاس اس کے بعد ایج ریکوئرمنٹ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپیرنس فریش والے اپلائی کر سکتے ہیں اگر فریش ہیں یعنی کہ آپ نے نئی نئی دگری کی ہوئی ہے کوئی ایکسپیرنس نہیں ہے تو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرنس ہے تو وہ بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو ہے نوٹ بھی یہاں پر انسٹرکشن دی گیا ان کو بھی ریڈ کر لینا ہے اور ان کا جو اپلائی کرنے کا طریقہ ہے دوستو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم بروزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پر آپ نے ایک ویب سائی سارچ کر لینا ہے ویب سائیٹ کا نام ہے بینک کلفلہ بینک کلفلہ لے کے آپ نے سارچ کر لینا ہے جب سارچ کریں گے آپ کے سامنے فرسٹ اف آل جو لینک آئے گا بلک بینک کلفلہ کا آپ نے اس پر کلک کے اس کو اوپن کر لینا ہے جب اوپن کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کی بینک الفلا کی جو اریجنال ویب سائٹ ہے یہاں پر اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں دوستو آپ کے سامنے بینک الفلا کی جو ویب سائٹ ہے یہاں پر اوپن ہو چکی ہے اور یہاں پر آپ کو سائیڈ میں تین لائنیں نظر آ رہی ہیں آپ نے اس پر کلیک کر دینا ہے جب اس پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کیریئر کا آپشن دیکھنے کو ملے گا آپ نے کیریئر کے آپشن پر کلیک کر دینا ہے جب آپ کیریئر کے اپشن پر کلیک کریں گے تو یہاں پر آپ کو کیریئر اپرچونیٹی کا اپشن ملے گا آپ نے کیریئر اپرچونیٹی کے اپشن پر کلیک کر دینا ہے جب کیریئر اپرچونیٹی کے اپشن پر آپ کلیک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے جو جاب ہوں گی آپ کے سامنے آ جائیں گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچ جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں الفا لیڈ منیجمنٹ ٹرینی پروگرام ہے اس کو دیکھنا چاہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ آہ الفا لیڈ ان سمار انٹرشپ پروگرام ہے یہ بھی اگر انٹرشپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچ چاہیں گے تو یہاں پر ایکسپیرینس پرویشنل پروفیشنل کا اپشن ہے یہاں پر اگر آپ کے پاس پروفیشنل قسم کا ایکسپیرینس ہے تو یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچ چاہیں گے تو یہاں پر فریش گریج وی آپ کے پاس کوئی اہ تگیز کریں گے ہیں یہاں پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دوستو اب پر آپ organizers کے کوئی اپشنک پر کلک کر دینا ہے اب پلائی کے پیسے پاک کریں گے دوستو آپ کے سامنے اس طرح کا اپن کو جائے گاڑا دیا گا آپ پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ آ چکے ہیں کونٹر سرو جاں گ کی جاب جو ہم نے کیں تھیں ایڈ میں تو یہاں پر وہ جاب آ چکی ہیں اس کے بعد تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں مزید بھی جاب یہاں پر آئی ہوئے ہیں ریلیشنشپ ایگزیکٹیو کی جاب ہیں اس کے بعد اسیوسیٹ پریمیر ریلیشنشپ منیجر کی جاب ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور کال کل سنٹر افیسر کی بھی جاب آئی ہوئی ہیں بینک الفلاہ میں تو تو یہاں پر اسوسیٹ پریمیا ریلیشنشپ منیجر کی بھی جاب ہے تو آپ ان میں سے جس پر بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں یہاں پر کاؤنٹر سرویس افیسر کی جو جاب ہے یہ نئی آئی ہوئے ہیں تو یہاں پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ نے نیچے اس کے اپلائی نو کا اپشن ہے آپ نے اپلائی نو کے اپشن پر کلک کر دینا ہے جب اس پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے جو ہے اپلائی کاؤنٹر سرویس آف ویزر اب بیچ آ جائے گا یہاں پر یہ جاب آ جائیں گی اس کے بعد آپ نے یہاں پر فاسٹ نیم لکھنا ہے لاسٹ نیم اس کے بعد فادر نیم اپنے ابو کا نام سلیکٹ جینڈر جینڈر سلیک کر لینا ہے میل ہیں یا فی میل ہیں تو یہاں پر آپ نے ایک کو سلیک کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے سلیکٹ پریفر سیٹی آپ نے یہاں پر سلیک کر لینا ہے کہاں پر آپ جو ہے جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہاں پر آپ کچھ جاب ملنی چاہیے وہ شہر آپ نے سلیک کر لینا اس کے بعد آئی ڈی کا نمبر لکھنا ہے کرانٹ اڈریس لکھنا ہے آپ نے موجود آپ کا اڈریس کہاں کا ہے اور وہ اس کے بعد سلیکٹ کنٹری آپ نے لکھنا ہے اگر موجود اڈریس لکھ رہے ہیں تو اس کنٹری لکھیں گے اس کے بعد سلیکٹ پروونس سوبہ سلیک کر لیں گے سیٹی شہر سلیک کر لیں گے جہاں پر آپ نے اڈریس دیا ہے آئی ڈی کارڈ والا دے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے جو بھی اڈریس دینا چاہے اس کے بعد ڈیٹ اپ برث ہے ڈیٹ اپ برث میں آپ نے جو ہے ڈیٹ اپ برث کلینڈر میں سے چوز کرنی ہے یہ کلینڈر دیا ہوا ہے ڈیئر سے لینک کریں گے منتھ اور ڈی آپ نے یہاں پر کلینڈر میں سے ہی چوز کر لینا ہے اس کے بعد سیل نمبر اپنا فون نمبر لکھنا ہے اس کے بعد ہوم فون نمبر کوئی گھر کا نمبر دینا چاہے وہ بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ایمیل اڈریس دینا ہے اس کے بعد سیلیکٹ ڈیگری آپ نے سیلیکٹ ڈیگری سیلیکٹ کر لینے آپ کے پاس کونسی ڈیگری ہے تو یہاں پر میں بیچلر کر دیتا ہوں تو اسی طرح آپ نے بھی ایک سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد سیلیکٹ ڈیگری کمپلیٹ اور ناٹ یعنی کہ آپ کی ڈیگری کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے تو میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں اسی طرح سلیکٹ ڈگری لیول آپ نے ڈگری لیول بتانا ہے کہ آپ کا ڈگری لیول کیا ہے ماسٹر لیول ہے یا بیچلر لیول ہے جو بھی آئیے پناہ سلیکٹ کا لائنا ہے اس کے بعد ڈگری سپیشلائزیشن آپ نے بتانی ہے آپ نے جو ڈگری کی اس میں سپیشلائزیشن کیس میں تھی تو آپ نے وہ سبجیکٹ لکھنا ہے اس کے بعد یونیورسٹی سلیکٹ کا لائنا ہے آپ کے کے س bride سیشی اس لکٹ ڈیگری سکور اپنے سی جی پی لکھنی ہے گتنی سی جی بھی بنتی ہے سلیکٹ ڈیگری لیول آپ نے پیس سے یہاں پر ڈیگری لیول آپنے سلیک کرنا ہے وہاں پر میانوالنر رکھنا ہے یہاں پر آپ نے جو ہے سلیک کرو لینا ہے بارے آپر ہے تو یہاں پر میں Health کر دیتا ہوں اس کے بعد سلیکٹ ڈیگری کمپلیٹ اور ناٹ یہاں پر آپ نے جو سے لیک کرتے جانا ہے کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے ڈیگری تو یہاں پر آپ نے وہ سلیک کر لینا ہے اس کے بعد نیکسٹ یہاں پر جو ہے انٹر ٹائٹل آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی ڈگری ہے تو یہاں پر آپ نے وہ ڈگری کا ٹائٹل لکھنا ہے اس کے بعد ڈگری سپیشلیزیشن یہاں پر لکھ لینی ہے اس کے بعد انٹر انسٹیٹوٹ نیم آپ نے ادارے کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ نے ڈگری کی اس کے بعد نیکسٹ انٹر ڈگری سکور آپ نے سی جی بھی بتانی ہے کہ آپ آپ کے cg b کتنا بنی year of experience کتنے سال کا آپ کو experience ہے اگر کئی experience رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو experience شیئر کر سکتے ہیں اگر نہیں رکھتے تو last میں آپ کو fresh کا injection بھی نظر آ رہا ہے fresh بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد next experience رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو مزید information دینی پڑے گی اگر نہیں رکھتے تو یہاں پر آپ نے یہاں پر بتا رہا ہے کہ اگر experience رکھتے ہیں تو sense of work sense نہیں کہ کب سے کب تک آپ یہاں پر جاہ dementia جاب کرتے رہے ہیں یا کر رہے ہیں تو یہاں پر وہ آپ لوگو ڈیٹ مینشن کرنی پڑے گی کلینڈر میں سے اس کے بعد اگر نو کر دیتے ہیں یہاں پر میں فریش کر دیتا ہوں تو آپ نے جسٹ یہاں پر بتانا ہے کہ اگر آپ ڈیسیڈیلیٹی رکھتے ہیں یعنی کہ آپ مظہور ہیں تو یہاں پر آپ جو ہے کلک کر کے یس اور نو میں جواب دے سکتے ہیں کہ اگر مظہور ہیں تو یس کریں گے اگر نہیں ہیں تو نو کر دیں گے اس کے کلک کر دینا اس کے بعد لازمیں ساب میٹ کا اپشن ہے آپ نے ساب میٹ کے اپشن پر کلک کر دینا اس طرح دوستو آپ کا یہاں پر مکمل طور پر اپلائی ہو جائے گا اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا اس طرح دوستو آپ نے یہاں پر جاب حاصل کرنی ہے دوستو یہ تھی جاب کی آج کی نیو انفرمیشن مزید جاب کے لیٹڈ اب تک انفرمیشن روزانہ ڈیٹیل کے ساتھ پہنچتی رہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل بٹن کو بھی دبا دیں مجھے دیجئے اجازہ دوستو اللہ حافظ